بلیک نہیں چاہیے ڈارک برون چاہیے تو پھر آپ ایسے ہی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کے بالوں میں ہیر فال ہے آپ کے بال ٹوٹ رہے ہیں آپ کے بال جھڑ رہے ہیں یا پھر آپ کے بالوں پر کلر جلدی نکل آتا ہے تو اس کے لیے آپ ایون کا جو ایک کیپسول ہے نا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب آئی خبہ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹیک ہوں بینہ ٹائم ویسٹ کیے آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جو کہ آپ بھی احران رہ جائیں گے اتنی زبردستی پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی پہلی ہی بار لگانے سے آپ لوگوں کو واضح فرق نظر آئے گا اور آپ لوگ مجھے کومنٹس کرنے پر مجبور ہوں گے آپ ہی ہم نے ٹرائے کیا ہے اور الحمدللہ بڑا ہی اچھا کلر آیا تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے مسترڈ سیٹس لیئے ہیں آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے یہ ہمارے بالوں کو طاقت دیتا ہے ہمارے بالوں کی سفیدی کو روکتا ہے اور جب پہلے سے سفید ہو چکے ہیں آئی ایسا ایسا ان کو کور کرتا ہے کسی ٹینشن کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے یا پھر آپ کی عمر اتنی نہیں ہے ایج سے پہلے جو آپ کے وائٹ بال نکل چکے ہیں نا آج ان کا حل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پر میں نے سرسوں کے بیچ لے لیے ہیں ساتھ میں نے کڑی پتہ لے لیا کڑی پتہ میں نے رات کو لاکھے رکھا تھا فریج میں تو آپ سب جانتے ہیں گرمی ہے تو اس لیے پھر ابھی میں نے ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ اپلوڈ کرنی تھی تو وہ تھوڑا سی گیلے گیلے ہیں تو میں نے اس کو ڈرائی روست کرنا ہے پھر اس کا پاودر بنانا ہے جو کہ آپ لوگوں کو بہت زبردست ریزلٹ دے گا اچھا جی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم نے کہیں جانا ہے نا یہاں پہ کسی نے ہماری طرف آنا ہے یا ہم نے کسی کی طرف جانا ہے دعوت پہ جانا ہے ایادت کے لیے جانا ہے یا شادی پہ جانا ہے کوئی بھی فنکشن ہے ہمیں کیا پڑ جاتی ہے اپنے سفید بالوں کی پڑ جاتی ہے جو کہ فرنڈ سے نکل جاتے ہیں کان کے پاس سے نکل جاتے ہیں ماتھے کے اوپر سے نکل جاتے ہیں تو آج ایسا حل آپ لوگوں کو بتاؤں گی منٹر سکنٹر میں آپ کے بال بلیک بھی ہوں گے ڈارک بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ٹینشن بھی ہتم ہوگی ایسا حل آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ اس پاودر کو بنا کر کتنی دیر تک بھی سٹور کریں نا تو یہ خراب ہوگا اور کہیں بھی آپ نے جانا ہے نا اس پاودر کو نکالا ہلکا سا اس کے اندر آئل ڈالا اور اپنے بالوں پہ جہاں جہاں پہ آپ کے وائٹ بار نکلے ہیں وہاں پہ لگا کے آپ جہاں مرضی جا سکتے ہیں نہ تو اس کی کوئی سمیل آئے گی نہ ہی بدبو کسی طرح کی بھی کوئی سمیل نہیں آئے گی اور نہ ہی آپ کو کوئی بھی کسی طرح کی ٹینشن ہوگی لگا کے آپ جہاں مرضی جا سکتے ہیں میں نے یہاں پر مسترڈ سیز لیئے اور کڑی پتہ لیئے اور پیاز کے چھلکے لیئے اور کلونجی لیئے یہ چار چیزیں لیئے ان کو بہت اچھے سے ڈرائی روزٹ کرنا ہے اتنا ان کو ڈرائی روزٹ کرنا ہے کہ ان کا سب کا کلر جو ہے وہ چینش ہو یہاں پر مجھے بڑا ہی پیارا کومنٹس آیا کہ آپ ہی آپ اتنی زیادہ ٹپس کہاں سے لیتی ہیں بالوں کو کلر کرنے کی تو مجھے خود بھی بہت شوک ہے بالوں کو کلر کرنے کا اور ساتھ ہی ساتھ میری جو فیملی میمبرز ہیں سارے ہومیڈ ٹریٹمنٹ بالوں کو کرتے ہیں ان کے بار اتنے اتنے لمبے ہیں اگر میں اپنی خالہ کی بات کروں تو ان کے بار اتنے لمبے ہیں اگر میں اپنی انٹیوں کی بات کروں یا پھپوں کی بات کروں تو ان کے جڑ سے کالے بال ہیں اور انہوں نے کبھی بھی کوئی ہیئر ڈائی جو ہے بزار والا کیمیکل والا وہ یوز نہیں کیا ہم دھر میں ہی بالوں کو اچھے سی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور ہمارے بال ماشاءاللہ سے اتنے پیارے جیسے آپ میرے بالوں کی تریف کرتے ہیں ایسے ہی ہماری فیملی میمبرز کے بھی بال ایسے ہی ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کبھی وہ بھی شیئر کروں گی اچھا جی ساری چیزوں کو میں نے ڈرائی روزٹ کرنا ہے ان کی تھوڑی سی سمیل آئے گی ڈرائی روزٹ کرتے ہوئے تو آپ کو اگر زیادہ تھوڑی ٹینشن ہے تو آپ اس کو ڈھام کے بھی کر سکتے ہیں اتنا اس کو ڈرائی روزٹ کرنا ہے کہ یہ ساری چیزوں کا جو کلر ہے وہ چینج ہو تو آپ چاہیں تو اس کے پیاس کے چلکوں کو جلا بھی سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں جلایا ڈرائی روزٹ کرنے سے ان کا تھوڑا سا زیادہ بہتر کلر آتا ہے چائے والی تھوڑی سی پتیس کے اندر ایڈ کیا وہ میں نے اس لیے ایڈ کیا جتنا بھی ہم کلر بنائیں گے ہمیڈ ہی ڈائی بنائیں گے تو لانگ ٹائم تک اس کا جو ریزلٹ ہے وہ رہے گا جیسے کہ ہم کوئی بھی کلر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تھوڑا سا مہنگے والا کلر لے تو وہ زیادہ ٹائم نکلے گا بٹ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی وائیڈ بالوں پر کلر جلدی جلدی اتر جاتا ہے وائیڈ بال نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں اور آگے سے فیس واش کرتے ہیں فرنڈ سے تو سارے کانوں کے اوپر سے اور ماتھے کے اوپر سے ہمارے وائیڈ بال جو ہونے نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اچھا ان ساری چیزوں کو میں نے مکسی جار میں ڈال کے اس کا بہت اچھے سے پاودر بنانا ہے ایک دفع ہم بنا کے آپ لوگوں کو دکھاریں کیونکہ دیکھیں اس کی کنڈیشن کچھ ایسی ہے لیکن ہمیں اس سے تھوڑا سا مزید اور پاودر چاہیے بناوا تو اس کو میں دوبارہ ایک دفع پھر اس کا پاودر بناوں گی کیونکہ ابھی اچھے سے نہیں بنا تھوڑا سا شاید مشین میں بھی کوئی پرابلم تھی تو آپ نے اس کا فائن سا پاودر بنا کے اور کافی ٹائم کے لیے اس کو محفوظ کرنے کے لیے رکھ دینا ہے ادھر ادھر سے آوازی آ رہی ہیں آپ نے تھوڑا سا اگنور کرنا ہے تو دوبارہ میں نے اس کو مکسی جار میں ڈال کے اس کا پاودر بنا لیا تو پاودر آپ لوگوں کے سامنے دیکھیں میں اپنی فنگر پہ لگا کے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا سا فائن سا پاودر بن گیا آپ چاہیں تو اس کو چھان لیں لیکن میں نے اس دفعہ اس کو چھانا نہیں تھا کیونکہ گرمی بہت ہے اور اس کے علاوہ مجھے یہ ہے کہ بس جلدی سے میری ویڈیو بنیں اور آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں اچھا جی یہاں پر میں لے کے آئی ہوں جتنا بھی میں نے پاودر بنایا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں آپ لوگ دیکھ لیں میں نے پیاز کے چھلکے لیئے تھے سرسوں کے بیز لیئے تھے اور کڑی پتہ لیا تھا جائے والی پتی لی تھی اور کلونجی لی تھی پانچ چیزوں سے میں نے یہ پاودر بنایا ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے اپنے بالوں کو جٹ بلیک کرنا ہے کچھ لوگوں کو ڈارک بلیک جو بال ہے وہ بہت پسند ہیں تو وہ اس کے اندر آملہ پاودر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ڈارک براؤن ڈارک براؤن کلر چاہیے نا سوری بلیک نہیں چاہیے ڈارک براؤن چاہیے تو پھر آپ ایسے ہی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے جس کو دینا تھا یہ کلر ڈائی لگانے کے لیے ان کو جٹ بلیک بال چاہیے تھے تو مجھے پھر یہ ضروری ڈالنا تھا آملہ پاودر آپ کو بہت ہی آسانے سے ہر جگہ سے مل جائے گا کسی بھی پنساری کی شاپ سے یا پھر آن لین بھی آپ دراز سے بائک کر سکتے ہیں ایسی لیے آپ کو مل جائے گا بہت اچھے سے میں نے اس کو مکس کی ہے تب تک آپ جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کی آگے رہے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچی جا سکے ایون کے کیپسل اس کے اندر ایڈ کریں گے آپ کے بالوں میں ہیر فال ہے آپ کے بال ٹوٹ رہے ہیں آپ کے بال جھڑ رہے ہیں یا پھر آپ کے بالوں پہ کلر جلدی نکل آتا ہے تو اس کے لیے آپ ایون کا جو ایک کیپسل ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں بہت ہی زبردست یہ کیپسل ہے آپ کے بالوں کو بہت طاقت دے گا آپ کے بالوں پہ لانگ ٹائم کے لیے کلر لگا رہے گا ساتھ ساتھ آپ کے بال لمبے گھنے اور مٹی چوٹی والے آپ کے بال ہوں گے ضرور اس کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا ویسے بھی آپ ویک میں ایک دفعہ اس کا دو سے تین کیپسل لے کر اپنے بالوں پہ ضرور لگایا کریں اور اگر آپ چاہیں تو یہ جتنا میں نے مکسٹر بنایا اس کے اندر آپ مہندی بھی ایڈ کر کے لگا سکتے ہیں وہ مہندی اس لیے لگا سکتے ہیں اگر آپ کے بالوں کو تھوڑا تھوڑا سے ریڈ کلر چاہیے یا پھر جیسے آپ جانتے ہیں مہندی کا جو کلر ہے اگر آپ مہندی کا اورنج کلر نہیں چاہتے تو اس مکسٹر کا ایک چمچ پاودر اس کے اندر ایڈ کر کے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے اندر آپ لیمن ڈال سکتے ہیں جب آپ نے مہندی لگانی ہے تو ایک چمچ اس کا ڈالنے ہیں اور ساتھ میں ایک تھوڑا سا لیمن ایک چمچ ڈالنے ہیں تو وہ آپ نے مہندی سر پہ لگانی ہے یقین کریں اورنج کلر نہیں آئے گا بڑا پیارا سا کلر آئے گا اور ایڈی میں نے ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر رکھی اچھا یہاں پر اس کے اندر میں کوکونٹ آئل یوز کروں گی آپ چاہیں تو سرسوں کا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سرسوں کا میں نے اس کے اندر بیج آئیڈ کی ہیں تو آپ سرسوں کا ہی آئل بھی اس کے اندر آئیڈ کر سکتے ہیں میرے پاس اس ٹیم نہیں تھا تو میں نے اس کے اندر کوکونٹ ہی آئیڈ کیا ہے تو آپ سب کے کومٹس میں پڑتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ مجھے بہت اچھے اچھے پیارے پیارے کومٹس کرتے ہیں میری ویڈیو کو آپ شیئر کرتے ہیں چینل کو ویزر کرتے ہیں نئے نئے لوگ اور یقین کریں دل سے میں خوش ہوں جب آپ لوگ میری ویڈیو کو دھیر سارے لوگوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں سیو کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے پھر دل کرتا ہے آپ لوگوں کے لئے اچھی اچھی ویڈیو بناوں تو آج کی ریمیڈی آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس کو بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنی ماں کو بہنوں کو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ویڈیو دیکھ کر اور میری ریمیڈی کو یوز کرتے ہیں پھر مجھے اچھا چھے کومنٹس کرتے ہیں آپ ہی ایک سے دو دفعہ ہم نے لگایا ہے دو سے تین دفعہ لگایا ہے تو بہت اچھا ریزلٹ آیا ہے کوئی بھی چیز ایسی ہے جب آپ لگاتے جائیں گے تو اس کا ریزلٹ آپ کو ماشاءاللہ سے ضرور ملے گا اور آپ ایک دفعہ لگا کر آپ اگر بول دیں کہ ہمیں کچھ بھی ریزلٹ نہیں ملا تو یہ تو بات غلط ہے ایک دفعہ سے کیا ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچی جا سکے اور ایک دفعہ پھر دھیل سارا شکریہ آپ لوگ میرے چینل کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں یقین کر رہے ہیں میں اتنی حوش ہوں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کموں اور اس کے بعد اپنے بہت ہی پیارے ویورز کا شکریہ دا کروں جو لوگ میرا اتنا ساتھ دے رہے ہیں میری ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں اور مجھے اچھے اچھے کومنٹس کر رہے ہیں ایسے ہی آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے پچھلی ویڈیو میں میری ایک بہن نے کہا تھا میں لہور سے آپ لوگوں کی ویڈیو کو دیکھ رہی تو تھینکیو سو مچ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ہوش رکھے اور مجھے بھی